شیخ میرا سوال یہ تھا کہ عام طور پر ہندوستان پاکستان کے اندر لوگ الحمدللہ پڑھتے ہیں یعنی یعنی مجھول کے ساتھ اس پہ کچھ لوگوں نے اعتراض کیا ہے تو میں صرف یہ جاننا جاتا ہوں یہ کس درجے غلط ہے یعنی اس کو روکا جائے گا یا صرف کوشش کرنے کا مشورہ دے کے چھوڑ دیا جائے گا کس چیز کو ہوئی جیسے اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد یا الحمدللہ رب العالمین کی جگہ الحمدللہ رب العالمین نہیں دیکھئے یہ ایسی غلطی نہیں ہے یہ ایسی غلطی نہیں ہے جس سے معنی بدل جائے وہ غلطی جس سے معنی بدل جائے گا ہم کہیں گے کہ اس طرح سے پڑھنا جائز نہیں ہے اس طرح کی غلطی تو یہ ایسی غلطی نہیں ہے جس سے معنی بدل جائے یہ بولنے میں لہجی میں تھوڑا سا فرق ہے اور لہجے میں چونکہ اجنیت ہے عربی زبان نہیں ہے لوگوں کی اس لئے لہجے میں تھوڑا سا فرق ہے اس سے معنی نہیں بدلے گا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صحیح تنفج لوگوں کو نہ سکھایا جائے صحیح تنفج سکھایا جائے گا کہ بھائی وہ عربی زبان ہے تو عربی زبان کو پڑھنے کا جو طریقہ ہے اس کو بھی آپ سیکھو تاکہ عربی کو عربی لہجے میں آپ پڑھ سکو لیکن یہ نہیں کہا جائے گا کہ اگر کسی نے ایسا کہا تو اس کی نماز نہیں ہوئی یا اس نے درود بھیجا تو اس کی درود نہیں ہوئی کیونکہ اس سے معنی نہیں بدلتا ہے غلطیاں دو طرح کی ہوتی ہیں ایک غلطی وہ جس سے معنی بدل جاتا ہے اور ایک غلطی وہ جس سے معنی نہیں بدلتا ہے میں آپ کو ایک اور مثال دوں شیخ خرشت جی شیخ ایک بہت اہم مسئلہ ہے اب کیونکہ مسئلے بعض سے بات یاد آ جاتی ہیں ایک مسئلہ ہے نماز میں تکبیر کا بہت سارے لوگ جب نماز میں اللہ اکبر کہتے ہیں تو وہ اگر آپ سنیں گے تو ہمارے ہاں چونکی ہر چیز کو ایسے پڑھتے ہیں قرآن کو یا جو ہے عربی جو دعائیں ہیں تھوڑا سا تغنی والے انداز میں گانے والے تو اللہ اکبر اس طرح سے بولتے ہیں شاید آپ نے بھی سنا ہو میں نے تو کئی بار سنا ہے اعزان میں بھی اللہ اکبر اللہ اکبر لمبا کہتے ہیں با کے با با پر جو ہے مد لگاتے اسی طرح نماز پڑھتے ہوئے نماز میں امام صاحب کہیں گے اللہ اکبر اگر کوئی آدمی اللہ اکبر کے بجائے اللہ اکبر کہہ رہا ہے تو اس سے معنی بدل جاتا ہے اکبر یہ کبر کی جمع ہے جس کا معنی ہوتا ہے تبل تبلہ تو نعوذ باللہ گویا کہ وہ یہ کہہ رہا ہے نعوذ باللہ میں ذالک اللہ تبلہ ہے جبکہ اس کا اللہ اکبر کا معنی ہے اللہ سب سے بڑا ہے تو ایسی غلطی جس سے معنی بدل جائے ہماری نماز نہیں ہوگی اگر تکبیر تحریمہ میں یہ غلطی ہم نے کر دیا تو ہماری نماز باطل ہو گئی اگر جو دوسرے تکبیرات ہیں ان میں ہم نے یہ غلطی کیا تو ہمارے اوپر سجدے سے لازم آ جائے گا اگر ہم نے یہ غلطی جان مجھ کر کے کیا جاننے کے بعد بھی تو ہماری نماز باطل ہو جائے گی اور یہ غلطی بہت سارے لوگ کرتے ہیں اس کو کھیچنے کے چکر میں آزام میں بھی نماز میں بھی اللہ اکبر تو بہرحال میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ چاہے قرآن کی آیتیں ہوں یا دعائیں ہوں اگر ان میں ایسی غلطی ہو رہی ہے جس سے مانا بدل جائے گا تو وہ غلطی قابل قبول نہیں ہے لیکن اس غلطی سے اگر مانا نہیں بدل جا رہا ہے صرف نہجہ بدل رہا ہے تو وہ قابل قبول ہے لیکن اس کی اصلاح کی جائے گی موسیقی